ہر صاحب کا امیڈی کیا رہا ہے اسپائرنٹس کیا حال ہے آپ کا اچھا یہ بلی جو ویڈیو ہے نا یہ میں بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے آج بنانا چاہا رہا ہوں بہت عرصے بعد میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو کنونس کی ہے فائنلی کہ میں اس طرح سے ویڈیو بنا ہوں جس طرح سے میں ہمیشہ بناتا آ رہا تھا مجھے دو ہزار سترہ میں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو تو ہمیشہ میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ میں سٹورنٹس کے ساتھ کنیکٹ کروں ایسے کیمرہ آن ہوتا تھا میں سٹورنٹس کے ساتھ جو اپنے دل کی بات کرتا تھا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں تو میں زیادہ اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو پاتا ہوں سٹورنٹس کے ساتھ اور سٹورنٹس سے بات چیت میں کر پاتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے جب میں اس طرح کافی لمبی ویڈیوز بن جاتی تھی پندرہ پندرہ سترہ سترہ منٹ کی تو میری ٹیم جو ہے مجھے بڑھا ڈانٹ تھی وہ کہتی تھی کہ وار بھائی آپ جو ہے تھوڑی شورٹ ویڈیوز بنایا کریں ایک منٹ کی ویڈیوز بنایا کریں کیونکہ انسٹرگرام کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر ایک منٹ کی ویڈیو ڈلتی ہے اور ریل جو انسٹرگرام کی اس کے اوپر شورٹس جو ہیں وہ ڈلتی ہے تو پھر کیا ہوا کہ میں نے جو ہے وہ ایک منٹ کی ویڈیو ڈیرڈ منٹ کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی لیکن میں ہمیشہ سیٹسفائیڈ ان میں فیل نہیں کرتا ٹھیک ہے کبھی کبھی کوئی ایک میسیج ہوتا ہے تو اس کے لئے میں وہ ویڈیو بنا لیتا ہوتا ہوں لیکن مجھے نگتا ہے کہ میں سٹورنٹس سے کنیکٹ نہیں ہو پاتا جو دل کی بات ہوتی ہے وہ میں شیئر نہیں کر پاتا بتا نہیں پاتا کہ ہم لوگ آپ کے لئے کیا سوچ رہے ہیں کیسے سوچ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں اثر کی بھی ہوتی ہے اکثر وقت کے ہم آپ کے لئے سوچ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ ایسے سوچ و وچار ہوتی ہے جو ایسی شیئر کرنے کا دل کرتا ہے مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہے ابھی مثال کے طور پر میں رشیہ آئے وہ ہوں اور ابھی میں رشیہ میں ایک ہوتیل میں ہوں یہاں سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ شیئر کروں کیونکہ میری سٹورنٹس جو ہے اور کے ساتھ میرا کنیکشن صرف ایم ڈی کیٹ تک نہیں ہونا چاہیے اس سے بیونڈ بھی ہونا چاہیے فر ایسیمپل تو میں جب سے یہاں پر آیا ہوں تو میں بہت سوچ رہا ہوں یہ بھی بات کے میں اپنے ایم ڈی کیٹ کی سٹورنٹس کے لیے یہاں رشیہ میں جو میری لرننگز ہو رہی ہے ایک بہت بڑا یوت فیسٹیول دنیا کا سب سے بڑا یوت فیسٹیول یہاں پر ہو رہا ہے اور یہاں پر پاکستان کی سٹورنٹس بہت سارے آئے ہوئے ہیں دنیا جہاں کی آئے ہوئے ہیں تو میں یہاں پر ویڈیوز بناوں کی نہ بناوں کی پاکستان میں جو میری سٹورنٹس ہیں وہ سے کچھ لرن کریں پھر میں نے کہا میری ٹیم تو یہی کہتی ہے کہ ہمار بھئی ایک منٹ کی ویڈیو بنایا کریں اسے ایک منٹ کی ویڈیو کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہی ایم ڈی گیٹ کی بات ہوتی ہے ہاں بھئی فلانا بیش سٹارٹ ہو گیا ہے تو فلانا ٹائم ہو گیا ہے جلدی سے سائن اپ کر لو ریجسٹر کر لو ٹھیک ایسے یہ ہے وہ ساری باتیں بھی ضائر سے باتیں آپ لوگ کو نالویش دینے کے لیے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ دینے کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن اکثر وقت تھوڑا سا تھنگ جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹس ہمارے پاس پڑھڑ ہیں یا جو نہیں پڑھڑ ہیں میں ان کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ لیول کے پر کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں ان سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں چیزیں بتانا چاہتا ہوں تو خیر میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ جو ہے واپس میں اس والی چیز کو ریبائیف کروں ابھی بھی دیکھو ڈھائی منٹ ہوگیا ابھی بھی آپ سوچ رہو کہ سنہ بھارتے کام کی بات کیا کرنی ہونسٹلی ہیں ایک دو باتیں جو ذہن میں ہیں دل میں ہیں وہ میں کرتا ہوں وہ بھی آگے جا کر لیکن ابھی کے لیے یہ بس بتانا تھا کہ یار ایک میں رشیا میں ہوں یا آپ میں کچھ ویڈیوز بنا رہا شروع کر رہا ہوں اور وہ ویڈیوز جائے انسٹرگرام کیونکہ یار رشیا میں بین ہے ہوت سپوٹ پہ یا وہ وی پی این کے پر چلتا ہے تو ہم ٹرائنگ تو فگر آؤٹ ہوت سو سا ٹائم مل جائے بہت سا بھاگ دوڑا صبح کو چھے بجے ہم اٹھتے ہیں رات کو بارہ ایک بجے ہوتیل واپس آتے ہیں اور سارا دن کانفرنسز اور ڈیفرنٹ ایونٹس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو جیسے ٹائم ملتا ہے میں انشاءاللہ ان کو اپلوڈ کرنا شروع کروں گا کافی سا بھی لڑنے سے ایک اور چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی تھوڑے دیر پہلے یہ میری ٹیم سے بات ہو رہی تھی یہ جو ایم ڈی کیٹ کی جو ریسنٹ بک آئی ہے اور ہماری ٹیم مجھے یہ بتا رہی تھی کہ الحمدلہ کافی زیادہ اس کے آرڈرز آگئے ہیں ان فاکٹ آرڈرز جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ کو ایکسیڈ کر گئے ہیں اور سٹوڈنٹس کے طرف سے بہت اپدست رسپونس ہے تو ٹھیک ہے اپنی اچھی چیز ہے بہت اپدست ہے اس کی اپنی ورث ہے اور میں بہت شکر بزار ہوا اللہ تعالیٰ کبھی اور آپ لوگاں کبھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے اتہ دادہ آرڈرز جو ہے پلیس کیے اور میرے لئے کوئی سرپرائز نہیں ہے مطلب جب مجھے پتا ہے کہ جب آپ دل و جان سے مہنت کرتے ہو اپنے دل و جان ایک چیز میں اڈالتے ہو محنت کرتے ہو تو زیادہ سی بہتے ریزلز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ہم نے جس محنت سے یہ اولی کتاب بناائی تھی تو میری ریوحکی ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ ہماری جو بکس ہوں بہت جلدی جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو جائیں گی تو Thank you to the community but honestly I'm not very-very surprised to be honest. مطلب یہ چیز ہو نہیں تھی جتنا آپ لوگوں نے پیار دیا ہے جتنا آپ ہم پیار دیا ہے جتنا آپ پہلے یوٹیوب کی اوپر اپنی ایک ویڈیو دیکھی ہے جو دل کی بات میں کرنا چاہتا تھا وہ یہاں سے آتی ہے کہ میں نے جو تھوڑے پہلے یوٹیوب کی اوپر یہ ویڈیو اپنی دیکھی تھی جس کے اندر میں سٹوڈنٹس کو ہی بتا رہا ہوں کہ اپنی جو بکس ہیں ان کو پری آرڈر کر دو تو وہ ویڈیو میں اپنی دیکھ رہا تھا آئی تھی میرے سامنے تو اس کے اوپر جو ہے نیچے کومنٹس آئے باتے تو ایک سٹوڈنٹ کا بڑا زبردست سے کومنٹ آئی رہا تھا اور میرے دل کو بڑا وہ لگا تو میں نے کہا آج جو دل کی بات میں کرنا چاہ رہو نا وہ میں یہی سے سٹارٹ کرتا ہوں اس بچے نے نا ایک بات بولی اس سے بولا کہ مجھے نہیں بولا ہاں اس سے ایسے بچے کو بولا کہ پتہ نہیں ہمڈی کی آٹ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ کیا خرابی ہے کیا ان کو چل پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کتابیں جو ہے وہ جمع کرتے رہنے کرتے رہنے کرتے رہنے اور پڑھنا انہوں نے کوئی بھی کتاب نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور ایم سی کی اس کی پیکٹس کی نیر سے وہ لیتے ہیں پیکٹس کو کرنی پاتے تو پتہ نہیں بکس لینے کی کیا وہ ہے اور ساتھ میں اس نے یہ بھی لکھا کہ ایون میں بھی نیر پیئر کے بک لوں گا زائر سے بات ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم بکس کیوں جمع کرتے ہیں یہاں پر باتی ہے جو میرے دل کی بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہتا ہوں وہ کچھ اثرہ سے ہے کہ مجھے ایک کومنٹ بہت پسند آیا بہت زبردست لگا مجھے کومنٹ to be very honest اور میں 110% اگری کرتا ہوں اس کومنٹ کے ساتھ despite the fact کہ نیر پیئر کی اپنی بک لانچ ہو دی ہے اور بک جو ہے وہ ابھی مارکٹ میں ریلیز ہو جائے گی آپ سب کے ہاتھ میں انشاءاللہ ہوگی کچھ دنوں کے اندر اس سب کے باوجود ایون میں بھی اگری کرتا ہوں اس کومنٹ سے جہاں پر یہ بچا یہ کہتا ہے کہ یار سٹوڈنٹس اتنی ساری کتابیں اپنے ہاتھ پر کیوں پکڑتے ہیں میں آپ کو مزید کی بات بتاتا ہوں نیر پیئر کی اوپر جب ہم لوگ نے دوہزار سولہ میں سترہ میں سٹارٹ کیا تھا تو ہماری ٹیچرز ہمیں بہت بہت پوش کرتے تھے کہ ہمار بھئی آپ نے جو ہے آن لائن کورسوں بنا لیا آن لائن ایمیسی کیوز دے دی آن لائن ویڈیو لیکچرز دے دی پھر ہمیں اس ٹائم پہ تو بڑا بیسک تھا اس ٹائم پہ تو سکور پریڈکٹر اور اے آئے باٹ اور سٹرنھ اور ویٹنسز میک یور اون کوئیز یہ ساری فیچرز اس ٹائم پہ نہیں ہوتے تھے اس ٹائم پہ صرف ویڈیو لیکچرز ہوتے تھے اور قوزز ہوتے تھے اور آپ کے ٹھے سارا پیار اور ٹرسٹ اسی طرح سے تب یہ ہمارے ساتھ تھا میں آپ کو بتاؤں دوازہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تائیس سیون یئرز اندہ آپریشنز میں نے ہمیشہ ریزسٹ کیا میں نے اپنے تمام ٹیچرز سے بولا کہ ہم نے کتاب نہیں نکال لی کیوں نہیں نکال لی کیونکہ مارکٹ میں آلڈی بکس موجود ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ یار جہاں پر پچاسو کتابیں ہیں میں وہاں پر ففٹی ون بک اپنی بھی نکال لوں اس کے اندر کے آقل بڑی ہوئی بھئی آن لائن کورس مارکٹ میں نہیں تھا میں نے نکال لے خوشی ہوئی آن لائن ایم سی کیوز مارکٹ میں نہیں تھے میں نے نکال لے خوشی ہوئی سکور پریڈٹر مارکٹ میں نہیں تھا میں نے نکال لے خوشی ہوئی سٹرنٹ اور ویٹنس کا انیلیسس کوئی ایکیڈمی نہ اس ٹائم پر کرتی تھی نہ آج کرتی ہے میں نے نکال لے مجھے خوشی ہوئی اے آئے بارٹ جو تین سیکنڈ میں آنسر دیتا ہے نہ اس ٹائم پر تھا آج کوئی ایکیڈمی دیتی ہے میں نے نکالنا مجھے خوشی ہوں تو ان ساری چیزوں کی مجھے خوشی ہوئی ٹھیک ہے جو چیزیں میں نے پہلی بار کی بیسٹ ٹیچرز کو ایک پلیٹ فرم ملانا ہزاروں ایکیڈمی بار پڑی ہے دو ٹیچر اچھے لگائیں گے دو ایمی لگائیں گے چلا لیں گے میں نے سارے ٹیچرز زبردست دیئے آپ لوگ گواہیں اس بات کے ٹھیک ہے تو مجھے خوشی ہو اس بات کی تو جو کام میں نے زبردست کیا پہلی بار کیا دوسروں سے ہٹکی کیا مجھے خوشی ہوئی لیکن ایک ایسا کام جو کہ پہلے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں وہ کام میں اینوی کروں میرے نہیں خیال سے اس کے اندر کوئی بہت خصورت بات ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میری کوئی بڑی کوئی اچیومنٹ ہے ٹھیک ہے اور مارکٹ میں لوگ کتابیں لکھ کیسے رہے ہیں میں آپ لوگ کو اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں اور تھوڑا صاحب لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ جائے گا لٹرلی مارکٹ میں تین چار پانچ لوگوں نے کتابیں ایک ٹائم پر لکھے رکھی ہوئی ہیں مارکٹ میں لوگ سمپل کیا کرتے ہیں کہ بھئی اسی ایک کتاب کو پکڑا اس کو کوپی پیسٹ کیا بیچ میں تین چار چیزے اپنی چینج کی اور اسی کو ایک نئی شکل لے کر انہوں نے بولا بھئی یہ ہماری کتابیں پرانے آرثر کا نام نکال کر اگلی آثر کا نام لکھ لیتے ہیں یہ پریکٹس مارکٹ میں بہت عام چل رہی ہے اور مجھے بڑا عجیب رکھتا تھا یہ میں کہتا تھا بھئی میں کیا ایسی کتاب نکالوں کہ بھئی وہ والی کتاب جو فلانی اکیڈمی نے نکالا میں اس میں نام شام چینج کر رہا ہوں یہ تو فضول بات ہے اس کی تو کوئی لوجک نہیں ملتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمیشہ یہ والی بات جو اس بچے نے کومنٹ کے اندر کی کہ بھئی سٹوڈنٹ کو میں ایک اور بک کیوں لوں جب اس کے پاس آلیڈی دس بارہ مطلب میری اپنی بہن اس نے امڈی کیڈ دے رہی تھی میرا بھائی آج کل امڈی کیڈ دے رہے ہیں میرے کزن امڈی کیڈ دے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس جب ان کی ایف ایسی کی کتابیں کم ہیں امڈی کیڈ کی کتابیں زیادہ ہیں یہ امڈی کیڈ وہ امڈی کیڈ فلانا امڈی کیڈ یہ کتاب فلانے پبلیشن کی کتاب کر رہے ہوتے ہیں یہ پی ڈی ایف دیکھ لو بھئی اس کو سالٹ کر دینا فلانی یہ ایکسرسائز کو کر دینا فلانی پکچرز ہیں اس کے اوپر یہ سوال ہے یہ ہماری کیڈمی کے اندر آئے تھے یہ زیادہ تم کر دینا تو بچوں نے وہ واتس ایپ پر الگ سے جمع کی ہوتے ہیں ادھر جو ہے آپ کی کتابیں الگ سے جمع ہوئی ہوتی ہیں آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اینڈ ٹائم تک آپ دیکھتے ہو کہ ابھی بھی آدھی کتابیں تو یہ پڑھی نہیں ہے اب آپ کی بے شک تیاری اچھی ہو لیکن آپ کے اوپر خوامخہ کا سٹریس اور انزائیٹی بن جاتی ہے یہ سوچے کہ یار شٹ میرے پاس تو ابھی بہت سارا کام ہے جو میں نے ابھی کر دیا تو یہ جو انزائیٹی ہے نا اس کو میں اور نہیں بڑھانا چاہتا تھا اور اس وجہ سے میں نے بولا کہ میں ایک اور کتاب نہیں ہی نکاگو کا مارکر کے در سیدھی سے بات تو میں نے سوال سیون یورز میں نے جو ہے اپنی کتاب کو روک کے رکھا لیکن اس پورے سیون یورز میں نے اپنی ٹیم کو ایک بات بولی میں نے ٹیم کو یہ بات بولی کہ اگر تو تمہوں کتاب نکالنا چاہتے ہو مارکٹ میں تو جب تک وہ کتاب کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوگی اس کے اندر کچھ لیا نہیں ہوگا اس کے اندر کچھ بہتر نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو مارکٹ کے اندر جو کرنٹ بکس پڑھی ہوئی ہے ان کے فلاؤز کو ایڈریس کریں وہ سٹوڈنٹ کی زندگی کو آسان کریں اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو مارکٹ میں کبھی نہیں ہوئی ہاں تب میں اگر ایسی بک اگر نکالو گے تو تب بیو ہے میں آلاؤ کروں گا کہ بھئی ایسی بک جو مارکٹ میں گناہ جائے گی تو آج سے تقریباً دو ڈھائی سال پہلے میری ایم ڈی کیٹ کی ٹیم میرے ساتھ بیٹھی اور میں بولا کہ ہم نے کچھ چیزیں جو ہے ہم نے مارکٹ سے یہ دس کتابیں اٹھائی ہیں ان دس کتابوں کو ہم نے ایڈریڈیفائی کیے ان دس کتابوں کے اندر ہم کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں میں نے کہا جی بتائیں جو دل کی باتیں ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے تو شاید یہاں تک ویڈیو میری دیکھ بھی نہ رہے ہوں لیکن ایسی دل کی بات ہے تو آپ کو ایسی پروسس سمجھانا چاہ رہو لے سننا چاہتے تو خیر اپنی بات نہیں بند کر دو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسٹورنٹ کے ساتھ کنیک کرنا ان کو بتانا کیا ہے کیسے ہے کیوں ہے پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی بیٹوین ڈا برینڈ اور کسٹومرز ایک ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی اور ٹرانسپیرنسی جب تک مازالی آتا کام کرتے گا مجھے مازالی آتا تو میں تو چاہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنٹ رہو تو خیر کہانی سنا رہا تھا میرے دل کے بڑی قریبے تو میں نے کافی بتا دوں تو میری ٹیم نے مجھے یہ بولا کہ سر یہ جو کتابیں پڑی ہوئے مارکنٹ میں ان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے یہ بہت ہی دیکھنے میں ڈراتی ہے بہت بورنگ سی ہے پہ کسٹنز بھرے ہوئے ہیں جوڑے ہوئے گوسرے کے ساتھ ایک بہت ہی بورنگ اور بہت ہی ڈراؤلی وائب دیتی ہے میں نے کہا بلکہ ٹھیک ہے میں نے خود بھی کتابیں دیکھی پیش ہی کالیٹی دیکھی کوششنز کو دیکھا بلکل یہ وائب تھی دوسرا کوششنز کے اندر مسٹیکس ہیں سپلنگ مسٹیکس ہیں آپشنز میں مسٹیکس ہیں اور سپیشلی جب انگلیش میں سپلنگ کی مسٹیکس یا گریابر کی مسٹیک ہو تو سارا کام ہی خراب ہو جاتا ہے اور بائیو کے اندر بھی بہت سارا مسئلہ تھا تیسرا بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے پبلیشنز نے صرف کوششنز کو بھرنے کے لیے بھرنے کے لیے کوئی ایڈیا سے سوال نکال لیا کوئی او لیول ای لیول سے سوال نکال لیا تو اس طرح سے کتاب کو کسی طرح سے بھر لیا تاکہ بھئی کتاب اچھی لگ گئے ٹھیک ہے اچھا ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ تھا رونگ کیز بھئی بچہ اتنے ٹرسٹ کر کے کتاب میں ایک سوال کرتا ہے سوال کے بعد کی دیکھتا ہے کی جو ہے اس میں کچھ اور دکھا ہوتا ہے بچے کو تو سارا ٹرسٹ شیٹر ہو گیا نا ٹھیک ہے تو رونگ کیز ایک بچے کے کانسٹرنس کو توڑنے کے لیے بہت تھا یہ بہت بڑا پرومل تھا یہ ہماری ٹیم میں بڑا زبادہ سائیڈیفائی کیا ایور میں نے خود لوجیکل ویزننگ کی جب میں نے کتاب کو نکالا جو مارکٹ میں بہت ساری پڑی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ لوجیکل ویزننگ میں تو سوال بھی غلط ہے تاں لوجیکل ویزننگ کے کسی بھی پیپر کے اندر میتمیٹکس کے سوال ہوتے ہیں ایوریجز کے سوال ہوتے ہیں نمبر سیریز کے سوال ہوتے ہیں نہیں ہوتے پر پبلشیرز نے صرف کتاب کو چھاپنے کے چکر میں غلط سوال اس کے لئے ڈالے گئے اور اس کی کیز بھی اوپر سے غلط ڈالی گئے تو یہ تو میں نے خود فرسٹ ہینڈ بھی ویٹنس کیا تو میری ٹیم نے بڑا زبرکست چیز ہے یہ ویٹنس کی ٹھیک ہے ایڈنٹیفائی کی اچھا تو کیز کے بارے میں اچھا اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز جو میری ٹیم نے ایڈنٹیفائی کی وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس قویشنز ہیں قویشن کے ساتھ کیز بھی ہے لیکن بچہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ یہ سوال ہے یہ اس کی کی ہے لیکن اس کو جواب آیا کیسے ہے اس میں آخر کیا کیا ہے اس کے بعد کیا سائنس لگائی ہے آپ نے وہ تو تھوڑا سے بتا دو ٹھیک ہے تو میری ٹیم نے کیا کیا اس پرومل کو سالف کرنے کیلئے ایک ترقیب نکالی ٹھیک ہے وہ ترقیب کیا ہے نا آپ کو اتاتھوں ٹھیک ہے تو جب ہم نے یہ سارے پروملز کو آئیڈنٹیفائی کر دیا اب ہم نے بولا کہ یار اب ان پروملز کو ہم نے انشاءاللہ سالف کر دیا اپنی کتاب نے اس کو سالف کر دیا اب سالف کرنے کیلئے ہم لوگوں نے جو ہے ایک ٹیم بنائی اور یہ بڑا ایک مذہب کی سٹوری ہے جب ہم نے یہ اولی ٹیم بنائی تو ہمیں لگا کہ بڑا سال ہوگا ہم اپنی ٹیم کو گولیں گے یار یہ یہ اور یہ اولی چیز کر دیا اور جو ہے یہ پروملز سالف ہو جائے گا ٹھیک ہے پتہ چلا کہ یار اس ٹیم نے تقریباً کوئی چھ سات مہینے لگا ہے چھ سات مہینے کے بعد جو مجھے آؤٹپوٹ ملا وہ اتنا خراب آؤٹپوٹ تھا کہ میں نے کہا یار یہ کتاب تو نہیں لکل سکتی ریزن کہ مارکٹ کے اندر جب ہم مارکٹ سے لوگ اٹھاتے ہیں اور ہم ان کو بولتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح کتاب کو اور بہتر کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کتاب کو بہتر اس وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہی دکیانیوسی مائنٹسیٹ فلانی اکیڈمی میں سرف کیا ہے فلانی اکیڈمی میں سرف کیا ہے تو اکیڈمی مائنٹسیٹ کوئی یوز کرتے ہیں میں جب وہ میری کتاب کے اوپر آئے تو انہوں نے وہی مائنٹسیٹ نظر آ رہا تھا کوششنسی کالیٹی سے آنسر کی کالیٹی سے کی کی کالیٹی سے آنسر کی ایکسپلینیشن میں نے ان کو بولا لکھو اس کی کالیٹی سے پھر اس کے بعد کوششنس کو کنیک کرو بہت ساری بات میں نے ان کو بولی تھی تو سات مہینے محنت کرنے کے بعد بھی مجھا پتا چلا بھئی اس والی ٹیم کو فارغ کرانا پڑا ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا اہم معلالہ تھا یہ مطلب کہ سیون منٹس ایٹ منٹس میں نے اس ٹیم کی سیلویز بیئر کی ان کو ٹریننگ دی سارا کچھ دیا تو سات مہینے میں تقریباً آپ سمجھیں ہر مہینے تقریباً جو ہے ہم نے اس کتاب کو سکراب کر دیا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے ایک کو فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو کتاب جس مرلے پہ پہنچ یہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں اس کو پبلش کرتے ہیں تھوڑے سے تو پیسے بنے تو میں نے کہا یار نہیں چیز اگر اچھی نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہے تو وہ سارے پیسے ہم لوگوں نے ضائع کر دیا پھر ہم نے ایک اور ٹیم تشکیل دی پھر اس ٹیم کے ساتھ ہمیں خود بیٹھنا پڑا میں خود پرسنلی بیٹھا بہت سارے چپٹرز خود اپنی نظر میں بنوائے ہاں بھئی کوئشنز کہاں سے نکلیں گے کس طرح کے نکلیں گے بک میں سے نکلیں گے سیلیبس میں سے نکلیں گے کہاں سے نہیں نکلیں گے اچھا کون بیٹھ کے بنائے گا کس نہینیت سے بنائے گا پاس پیپرز کو سامنے رکھا جائے گا کوئشنز کی جو امڈی کیٹ میں آتا ہے اس طرح کے سوال ڈالنے ضروری ہے اس سوالوں کی کالٹی کیو پر ہم نے بہت سارا کام کیا یہ ہمارے کام ہو گیا اس کے بعد ہم نے کہا اس کی کی اس کے لئے ہم لوگ نے اس کے بنائے سب سے پہلے جو بندہ کوئشنز بنا رہا ہے وہ کی دیکھیں پھر ہم لوگ نے ایک سب آرڈینیٹ تھا اس سے ہم نے سارے کوئشنز سالف کر رہے اس کو کی کے ساتھ میچ کیا پھر ہم نے سٹوڈنٹس کے گروپ بنایا اور اس کے ساتھ ہم نے مولا کوئشنز کیے ہر سٹیپ کیو پر ہم نے دیکھا کہ بھئی کی کی ادھر کی مسئلہ تو نہیں آرہا کوئشن کو پڑھنے میں مسئلہ تو نہیں آرہا کوئشن کی جو لوجک ہے اس کو پڑھنے میں مسئلہ تو نہیں آرہا تو ہم نے ایک ہی اولا پرولم بھی سالف کر دیا بہت لمبا پرسیس تھا یہ ایک ایک چیز جب میں بتا رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ راتیں گزر جاتی تھی کہ بھئی اس ایک چیپٹر کو مطلب آپ یہ دیکھیں نا چار پانچ ہمارے سبجیکٹ سے ہر سبجیکٹ کے اندر جو ہے کتنے سارے آپ کے جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں طبیبا کوئی میں نکال سے ہم نے کوئی ففٹی سکسٹی چیپٹرز جو ہیں اس کے پر ہم نے کام کیا ہے اور ہر ایک چیپٹر کے اندر پتہ نہیں کتنے سارے سوال جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے جا کر پھر ہم نے ایک اور کام یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ یار قوشنس کو جنا ایزی میڈیم ہارٹ کے لئے ڈیوائٹ کر دو پھر ہم نے مولا ایک کام کیا اس کا بھی ایک پورا پروسس تھا ہم لوگ نے آپ لوگوں کا ڈیٹا ڈاؤلوڈ کر کے دیکھا کہ کون سے سوال ایزی ہوتے ہیں کون سے میڈیم ہوتے ہیں کون سے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ہمیں نظر آ رہے گی یار یہ سوال ڈیفکلٹ ہوتا ہے تو چلو اس کو ڈیفکلٹ کینگر میں ڈال دیتے ہیں پروپر اس کے بچے ٹکنالوجی لگی بھی تھی ٹھیک ہے اکثر اوقات ایسا سوال جو دیکھنے مٹا آسان لگتا ہے لیکن آپ لوگ اسی کیوں سب سے زیادہ غلط کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے ہارٹ کینگری کندر ڈالا ٹھیک ہے یہ محنت بھی ہم نے کتاب کندر کی اچھا جی پھر اس کے بعد جو بہت بڑی چیز جو ہم نے شاید پہلی بار جس کی وجہ سے I think I am very very proud اور I think اس کے بغیرے شاید میں بک کا approval نہ دیتا وہ یہ تھا کہ ہم نے ہر ایک سوال کے ساتھ اس کا ڈیٹیل سولیشن دے دیا ہر ایک سوال کے ساتھ ٹھیک ہے ڈیٹیل سولیشن کہ اگر بچے کو بک سوال پڑھ دیا اس کے ساتھ کی دیکھ لی اگر پھر بھی سوال نہیں آیا تو سولیشن جا کر دیکھیں کہ ہاں بھی اس کے اندر میں نے کیا کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ بلی بک جو ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بن جاتی ہے from all the other بکس اندر مارکن جو آج تک آپ لوگوں نے شاید دیکھی ہو ٹھیک ہے تو یہ جب ہم نے سٹیپ کیا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہر ایک چپٹر کو ہم نے جو ہے لنک کر دیا ایک کیو آر کوڈ کے ساتھ اپنے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ بھئی یہ تم نے کوشنز کر رہے ہو اس کوشنز کیا کر تمہیں سمجھ گیا دی یہ کیو آر کوڈ سکین کیا فونہ آپ ویڈیو کے اندر چلے گا اچھا جی بڑا زبادست فیچر ہم نے بنایا پھر ایک اور چیز ہم لوگوں نے یہ بھی کی ہم نے کہا کہ بھئی آپ ساتھ میں ڈالج وکسز بنائیں فور ایزمپل بھئی اس والے چپٹرز کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جس کا بچہ نقشان اٹھنا ہے اس کی اوپر الگ سے تحریر کریں ٹیچرز الگ سے اس کی اوپر نوٹس بنائے گی اچھا جی اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی بولا کہ بھئی ایزی میڈیم ہارٹ کو آپ الگ الگ رکھیں اس کے بعد ایچ ایل پیز بھی اس کے لئے ڈالیں آپ اس کے اندر ایف ایل پیز بھی ڈالیں اور ایک نہیں دو نہیں جتنے چپٹرز ہیں اتنے ہی آپ ڈالیں تو یہ بھی ہم لوگوں نے اس کے اندرے کیا اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ پوری کتاب ہماری ایک والیم کے اندر یہ پوری نہیں آری ہمیں مجبوراً اس کے دو والیم بنانے پاڑے ہیں یہ دو تین جو کورسز ہیں وہ ایک بک کے اندر ہوگے ایک دو جو ہے تو اس طرح پانچ پورے ہو جائیں گے تو مطلب کہ ہم نے یہ نہیں کہ بھئی ایک کتاب بنا لو کسی طرح اسے میں ساری چیز رکھو سلو بھئی جو بتانا ہے وہ بتانا ہے جو پڑانا ہے وہ پڑانا ہے اور یہ ایک ایسی کتاب بن جائے کسی طرح سے سٹوڈنٹس کے لیے کہ بھئی اس کے بعد یہ ایک طرح سے پہلی کتاب ہونی چاہیے جو سٹوڈنٹ یوز کرے اور آخری کتاب ہونی چاہیے پہلی بھی یہی ہو اور آخری بھی یہی ہو ٹھیک ہے بیچ میں بے شک وہ اپنے نوٹس پڑھیں وہ نیر پیر سے پڑھیں وہ اکیڈمی جائیں وہ اپنے فیڈل بورڈ کی پنجاب بورڈ کی بک پڑھیں وہ اپنے خود کے نوٹس پڑھیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں جو مردی بیچ میں کردہ کر رہے لیکن پہلی افتدا بھی یہ آنکھ پر ہو اور اختتام بھی یہاں پر ہو جب اختتام اس والی کتاب پر ہوگا تو یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ ہاں بھی آپ اپنی تیاری میں کام پکھڑے ہوئے تو یہ ایک دل کی بات تھی جو میں آپ کے ساتھ اور بھی انشاءاللہ آنگے باتیں ہوں گی جو میں شیئر کروں گا اب یہ رشاہ والی بات رہتی ہے لیکن یہ آج کتاب والی بات ہوئی تو خیر اگر سمیرائزنگ آئی کمپلیٹلی ایگری with all those people جو کہتے ہیں بھی ملٹیپل بکس لی ہونی چاہیے میں خود بھی یہ کہتا میں سات سال یہ بولتا رہا ہوں اور میں آج بھی یہ بولتا ہوں لیکن نیئر پیر کی کتاب وہ جس طرح سے ہم نے بنایا ہے میرے خیال سے this is not going to be a book جو بس آپ کے شیلف کی اوپر پڑی رہے گی جس میں دھول پڑی رہے گی جس میں ہم نے صرف اور صرف questions ڈال دیئے میرے خیال سے ہم نے اس کے اندر اس طرح سے آپ اس کو شروع کریں گے آپ شروع کریں گے تو آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے اپنی سکسس کے قریب جائیں گے اور مارکٹ میں جتنی بھی آلتو فالتو کتابیں پڑی رہی ہیں آپ ان سب کو انشاءاللہ بھول جائیں گے تو خیر یہ بھی ویڈیو to be very honest میں نے اس لیے نہیں بنای تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں گے ہماری کتاب اتنی amazing ہے اور آپ جا کر پرچیس کریں وہ آپ لوگ اپنے ڈیسیل ہے پرچیس کرتے ہیں کریں نہیں کرتے نہیں کرتے آپ لوگ اپنے جو بھی حالات ہیں ان کے better master ہیں میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ near peer نے ہمیشہ جو ہے میں اپنی بات کروں اپنی ٹیم کی بات کروں near peer کے بات کروں ہم نے ہمیشہ آپ لوگ کی جو success ہے اس کو ہمیشہ سوچا ہے mind میں آپ مانے یا نہ مانے آپ لوگ پتہ نہیں گواہ ہیں اس کے کے لیے پہچان بیچ ہو گیا features ہو گئے app کے اندر overall user experience پھر اب book کی بھی چیزیں ہیں تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ بہتر کریں اور اس کے اندر سب سے important بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب feedback دیتے ہو تو وہ ہمارے لئے بڑا important ہوتا ہے اس چیز کو use کر کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھئی اس کو کیسے کرے اس کو کیسے کرے اس کو کیسے کرے تو یہ platform آپ کا اپنا ہے ٹھیک ہے ہم نے کوئی اس بات کی ٹھیکے داری آپ پر بھی اٹھائی بھی کہ یار دیکھو ہم لوگ best ہیں ہم لوگ غصہ آتا ہے ہم لوگ شاید آپ سے بہتر آتا ہے ہم لوگ کو experience کر کر کہ آپ لوگ سے شاید زیادہ آگے ہیں اس لئے ہم تھوڑا بہتر کام کر سکتے ہیں لیکن اب یہ بات جانتے ہیں کہ اب بھی بہت ساری چیزیں کردے والی اور آپ لوگ جب feedback دیتے ہیں آپ لوگ سے بتاتے ہیں ایک سار یہ چیز ایسے یہ چیز ایسے مجھے یہ problem ہمیں بڑی خوشی ہوتی پھر ہم اس پر کام بھی کر دیں ٹھیک ہے تو خیر sorry یار ویڈیو جو ہے لمبی تو بن رہی تھی لیکن اتنی بھی لمبی نہیں بنا رہی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ صلاح دیں یا بور کر دیں اس ٹائم پہ یہاں پر رات بھی ریڈ وجہ رہے اب سونے کا ٹائم ہے اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے آگے وقت دیا اور یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میری دل کی بات شیئر کر دیں اگر سمجھ رہا اس کرو جو میں بات ختم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا تھا دیکھو ہماری بوک کتنی اچھی یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا تھا کہ میں شیئر کر سکوں کہ جو آپ ہارڈ ورک کر رہے ہو تھے مہین در سیر وہ آپ کے سامنے آئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنا نسلیل مطلب ایڈ در ایڈ ڈیو ڈیو آپ ہماری چیزیں نہ بھی پرچیز کر رہے ہو آپ نیئر پیئر کے بوکس یا کورسز نہ بھی پرچیز کر رہے ہو لیکن مجھے بس یہ تصلیل رہے گی کہ ایٹ لیسٹ میں آپ لوگوں تک پیغام میں نے پہنچا دیا تھا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مانا نہیں مانا مانا بھی تو اپنے فائدہ کے لیے نہیں مانا بھی تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسے اپنا فائدہ دیکھ رہا آپ کے پاس زیادہ بہتر آلٹینٹسوں پڑھائی کر دیں تو اچھی بات ہے ایڈ در ایڈ اوپنے آپ اور میں ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ آپ سکسیسفل ہو جائیں ڈاکٹر بن کے یا کسی اور طرح سے نیئر پیئر سے پڑھ کے یا کئی اور تو ایڈ در ایڈ اوپنے آپ نیئر پیئر پرچیز کریں یا نہ کریں اپنے فائدے کے لیے I'm happy about that لیکن میرا ایک فرض ہوتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرا پیغام جو ہے وہ آپ تک پون جاتا ہے اور آپ تک میں یہ بات پہنچا دیتا ہوں کہ دیکھو یا ہم نے کتیم حیرت کیے کسی بھی چیز کی بیچ ہے اب آپ خود دیکھ لو اپ ہماری کھول کے دیکھو آپ کو کیا لگتا ہے سارے ہی ساری چیزیں سکورپریٹر اے آئے بوٹ صرف اے آئے بوٹ کی اوپر میں کسی طرح دل کی بات آپ سے شیئر کروں گا چھوٹی زباد بتاتا ہوں It took us around one year to fight with the companies کہ یار ہم لوگوں کو جو ہے یہ بوٹ ہم نے جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو دینا ہے جب ہم یہ بوٹ اپنے سٹوڈنٹس کے لئے اویلیبل کر رہے تھے تو میری جو کمپنی کا یہ اپیر کا ایک بورڈ آف ڈیکٹرز ہوتا ہے وہ میرے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے لڑائی پر آگے تھے کہ بوٹ بہت ایکسپنسف چیز ہے آپ یہ چیز سٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ نہیں دے سکتے یا تو فیس بڑھاؤ بہت آتا ٹھیک ہے یا پھر اس بوٹ کو نہ دو میں نے بولا کہ بوٹ نہ فیس پڑھنا بڑھاؤں گا ٹھیک ہے اور بوٹ بھی میں دوں گئے کیوں گا تو پھر وہ بھی اس کی بھی لمبی سٹوری ہے کہ میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو آپ تک آتی ہیں اس کے پیچھے کتنی ہارڈ ورک ہوتا ہے کتنا اس کے اندر جہتا کوئی جو محنت ہوتی ہے آپ لوگوں کو ریالیسن کرتے ہیں لیکن مجھے دل ہے کہ میں آپ لوگوں کو ریالیس کروں آپ لوگوں کو باتیں پہنچاؤں اور صرف اس لئے نہیں کہ آپ کو یہ پتا چلے نیئر پیر کے طرح مہان ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے PW除گو باندر پیش بنا ف potential لکھ بے شکل نیئر پیش بہب معوں چلے